موجودہ حکومت کے دو سال مکمل ہوئے ہر قدم پر قیادت ثابت قدم نظر آئی اس دوران کئی اتار جڑھاؤ آئے کئی عالمی چیلنجز کے باوجود حکومت نے ترقی کی کئی مناصل تے کی پلکی تاری کا سب سے بڑا احساس امرجنسی کیش پروگرام جاری ہے پہلی بار پاکستان کی تاریت میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے پاکستان پر آئید ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کا جرمانہ معاف کرنے پر اتفاق تیہ پایا ہے وعیشتوں کی درجہ بندی کرنے والے ادارے موڈیز پاکستان کی ریٹنگ بی ٹری پر برقرار رکھی ہے تاہم پہلے مستقبل یعنی آؤٹلک منفی تھا موجودہ حکومت کی ان کامیابیوں ایک بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دہانوں سے ایک دوسرے کے دشمن جو پاکستان کے اون پسینے کی جمعیوں کہاں ہیں ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے ہماری پیچ پین چھوڑا کھوڑا تم اکیلے اس پاکستان کے مالک نہیں ہو آپ کے پیچھے لگے رہیں گے لگے رہیں اٹھ کو روپے کھا گی نو حاجیوں کا پیسہ نہیں چھوڑا آپ سے صلاح نہیں ہو سکتا نواز شریف کا اصل بات زیاہ الحق ہے آج بھائی بھائی بن گئے اس کا سارا ٹریڈر موجودہ حکومت پجاتا ہے خیر یہ تو تین حکومت کی کامیابیاں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اپوزیشن نے کچھ اچیو نہیں کیا انہوں نے بھی ان دو سالوں میں کئی اہم اچیومنٹس اپنے نام کی جیسے نواز شریف صاحب پلیٹ لیٹس کا چکر چلا کر جالی رپورٹس کے ذریعے ملک سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے ہیں نواز شریف اسی ملٹی میں سے ہے اسی دھرتی کا بیٹا ہے آپ میں رہے گا فکر نہ کرو آپ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں بودنف حضور رحمان حکومت کے بغیر دو سال نکالنے میں کامیاب ہوئے شہباز شریف ان دو سالوں میں پوری دنیا کو حیران کرنے میں کامیاب ہوئے کہ کیسے لیپ ٹاپ میں انسٹال انٹی وائرس سے کرونا وائرس ختم کیا جاتا ہے کیسے دس بھینسوں کے دودھ سے کھربوں روپے کے اساسے بنا جاتے ہیں شہباز شریف صاحب دنیا کو یوں بھی حیران کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ ستر سال کی عمر اور جاری کیمو تھیرپی کے باوجود اتنے طاقتور انسان ہیں کہ جب ان کو کرونا ہوا تو خانسی تک نہیں ہوئی مریم صاحبہ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے جالی ویڈیوز بنانے میں کامیاب ہوئی بلاول زرداری نئے انوکھے فارمولے اجاد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن سے پوری دنیا اب فائدہ اٹھائے گی جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہی نہیں وہ پاکستان کا اصلی جغرافیا دریافت کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں اسلامباد ایسا ہے لہور ایسا ہے کراچھی ایسا ہے مریم اور انزیب سے نون لیگ نے ان دو سالوں میں بڑی محنت کروائی حکومت سے جو بھی پریس کانفنس کرتا ان کی ساری سن کر اس کے جواب میں جھوٹ کا پلندہ لکھ کر واپس دو گنا لمبی پریس کانفرنس کرنا ڈیوٹی رہی تو اس طرح مریم اور انزیب صاحبہ پریس کانفرنسوں کا ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوئے سندھ حکومت ہمیشہ کی طرح ان دو سالوں میں بھی اپنی عوام سے دن رات بد دعائیں لینے اور گالیاں سننے میں کامیاب رہی ساری کی ساری اپوزیشن کنٹینر پر چڑھ کر مولانا صاحب سے پورے بھار بھرم سے زلیل و رسوہ ہونے میں کامیاب ہوئی اور سب سے بڑی کامیابی آخر میں مولانا صاحب خود اسلام آباد سے بھگنے میں کامیاب ہوئے ہیں مولانا فضل رحمان نے گزرشتہ شاہب اسلام آباد میں دھرنا ختم کر دیا